بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز یاسر ستی صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ یہاں کب سے ترکی میں ہے اور یہ کس پرپس کے لیے یا مطلب کہ کس کام کے سلسلے میں یہاں پر آئے ہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں السلام علیکم یاسر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ یاسر بھئی کیسے آپ اللہ کا بہت قرم ہے آپ کیسے الحمدللہ یاسر بھئی یہ بتائیں کہ آپ کب آئے ہیں تو میں دو ہزار سولہ کے انج پہ آتے ہیں آخر میں کیونکہ میں کرونا سے پہلے کسی سلسلے میں گیا تھا پاکستان تو وہاں پہ کرونا آگیا تو اس کے دیو جو کرونا میں واپس آنے سکتا ابھی پہ حالات تھوڑے سے نورمل ہوئے تو واپس آیا اچھا دو ہزار سولہ سے یاسر صاحب ایدر تو یاسر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ٹو تھو تھوزن سکسٹین میں جب آئے تھے تو کتنا عرصہ یہاں رہے اور کچھ کیا آپ نہیں اللہ کا شکر ہے میں نے کم ٹائم میں یہاں پر بہت کچھ کیا اور بہت کچھ چیز نٹ سے یہاں کے حوالے سے اور اسطنبول کی جو سرزمین ہے یہ بہت کم لوگ کو راس آتی ہے اور مجھے میں ان میں سے ایک جنہیں راس آئی کہ میں نے یہاں پہ جب اتھرا تو مجھے کچھ نہیں بتا کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے لیکن پس حالات و واقعات کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑا اور اللہ پہ توکل کر محنت کو اپنا شعار بنایا اور اللہ نے بہت کم وقت میں مجھے اپنی مرضی کی جس طرح کی سکتر میں نے چاہیے میں کرتا گیا اور میں نے یہاں پہ کامیاب بزنس کیا یہاں اچھا ماشاء اللہ اپنے بزنس کیا یہاں ایک قویسچن یہ ہے کہ دو ہزار سولہ میں جب آپ آئے تو آپ نے تورک زبان کی تلی ارسلے سیکھی اور آپ نے کون سا بزنس شروع کیا جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے جو مجھے ٹائم دوریشن لگا اس کے لرننگ پروسس کا جوت میں رہا تھا وہ مجھے تقریباً دو سے تین مہینے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اتنی جلدی اس لی سیکھا کہ میں جتنے بھی یہاں پہ پاکستانی تھے میں ان سے کٹ اف ہو گیا اور میں بلکل ایک ایسے ایریا میں چلا گیا کہ یہاں پہ کوئی اپنا وطنی وہاں موجود نہیں تھا تو یہاں یہاں کے لوگ تھے انہی میں رہنا انہی میں اٹھنا بیٹھنا اور اس حوالے سے مطلب بڑا آنر کی بات کے لئے لے کہ میں بہت جلدی سیکھ گیا اور اس کے علاوہ جو بہت کی بات کہا تو آپ نے پورک لوگوں کے ساتھ زیادہ جی میں میرا سو آؤٹ پورک لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزرا اور اس ٹائم سے لے کے آج تک میں اسی فارمولے پر کاربند ہوں کہ میں اگر میں نے پاکستانیوں کے ساتھ ہی اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ ہی کام کرنا ہوتا تو پھر میں یہاں کیوں ہوتا تو یہاں پہ اگر آپ سب سے تو آپ کی بڑی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ اگر یہاں پہ یا کسی بھی ملک میں جب آپ جائیں تو وہاں کے وطنیوں کے ساتھ جب آپ گھل مل جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا مطلب کمیونیکیشن میں مسئلہ آتا ہے لیکن لیدہ پیسیج اف ٹائم آپ پہ حالات اس طرح سے اشکار ہونا شروع ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں پہ اتبیل کرتے ہیں جو کہ صرف اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کرنا پسند کرتے ہیں وہ دس سال بعد بھی ان کے سوئی وہیں پہ ہوتی ہے لیکن جو دوسرے ملک کے باسچیوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں وہ بہت جلد ان کو بہت اچھے پیسیجز ان کے نظر آنا شروع جاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کا راستہ بھی پسند کرتے ہیں تو کتنے عرصے میں آپ نے کام شروع کیا میں نے تقریبا تین تین مہینے کے بعد میں نے اپنا کام شروع کیا تھا سب سے پہلے میں نے یہاں پہ سکاف ویورز تین ماہ کے بعد مطلب کہ باشے اللہ ویری سکسیسفول میں نے سب سے پہلے یہاں پہ سکاف پہ کام شروع کی جو ترکیش سکاف ہیں میں نے اس کی مارکٹنگ شروع کی سب سے پہلے پھر اس کے پوراں بعد میں نے جو کام شروع کیا وہ میں نے اللہ کا شکر ہے مجھے اس حوالے سے تھا کہ میں پاکستان کی خدمت کروں کہ میں پاکستان برینڈ کو یہاں پہ سیل آؤٹ کروں جو پاکستانی پاکستان میں نیفیکچنگ جتنی بھی ہے اس کو یہاں پہ میں جو کچھ بلتا ہے وہ یہاں پہ میں نے اپنے اللہ کے کرم اور فضل سے اپنی من مرضی کے جو آپ کا میرا پروفٹ تھا اس پہ سیل کیا اور میں نے پاکستان کے برینڈ کو یہاں پر ایک اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کا پہچان بنانے میں اپنا جو ہے وہ بہت مہنت کری ہے اور بہت سکسس میں نے اس میں مردست یاسر بھئی آپ نے مطلب کے بدن پہلی دفعہ میں ہی تین ماہ کے بعد آپ نے کام شروع کر دیا آپ کو جیسے میں پہلے سکر کر چکا کہ میں تقریبا مجھے دو مہینے سے زیادہ نہیں لگے گی یعنی مارکٹنگ کے حوالے سے جب مجھے لینگویج چاہیے تھی انکوائر تھی وہ پوری بجا آگئی اور میں ہر طرح سے اپنا موقف اس کو سو کرنا اور ان کے ہر طرح کی چیز کو سمجھنا اور پوری طرح سے جو بارگیننگ ہے مطلب بزنس میں جو ترم ہے وہ اس کو اسی لینگویج میں میں ٹھول کرتا رہا تھا تو یاسر تب آپ پہلی دفعہ جب آئے تو آپ نے وہ کملی کارڈ کا وہ آپ نے آتی اپلائی کا لیا تھا یا اس کا آپ کو پہلے آئیڈیا نہیں تھا مجھے چونکہ میرے لیے اس دمین مطلب کسی بھی سسٹم کے حوالے سے سسٹم کو سمجھنے کے حوالے سے بلکل نہیں فی تو وہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا یہ تو مجھے پتا تھا کہ میں آتے ہی جو ہے وہ ویزا پہ ریلائے نہیں کرنا چونکہ پہنا دن کا ویزا تھا آتے ہی میں نے جو ہے وہ اپائنمنٹ لے لی لیکن وہ اس میں مطلب تھوڑا سا مجھے جو ٹرابل ہوا وہ یہ ہوا کہ میں نے اچھے لوگوں مطلب کہ مجھے ان کے ساتھ مارا لنگ اپ نہیں ہوا جب جنل مجھے سریف لیا تھا تو تھوڑا سا مجھے اس میں ہارٹسک کا مظاہرہ ہوا میرے لیے لیکن اس کے بعد انشاءاللہ میں اللہ کی کرم سے میں اللہ کی مدد میرے شاملے آل ہوئی اور مجھے جو ترک دوستوں نے فسلٹیٹ کیا اس کے بعد میں میں نے دو سال کی فرس ٹائم میں نے کم لک جائے وہ لے لی تھا آپ نے پہلے پندرہ دین میں یہ پروسس کب جی میں نے میں نے جو بیزا دوریشن تھا نا میری بیزا کی ویلی جو ویلی جو بندرہ دین کی ہے اس کے اندر اندر ہی میں نے جو ہے اپائنمنٹ لے لی اور جو اپائنمنٹ کے بعد مجھے ایک مہینے بعد ہی جیٹ لی اس پر میں سارے ڈاکیمنٹس دے گے جو ان کی مطلب امیگریشن کی جو ریکارمنٹ ہوتی ہے وہ سارے لے کے تو میں نے جا کے اپیر ہوا اس کے بعد میں نے ایکسیپٹ ہو گیا مجھے دو سال کی ملے آپ نے مطلب بیور تھی انہوں نے یہ پہلے پاکستانی مجھے ابھی ملے ہیں جنہوں نے ہوں گے سارے لیکن ابھی پتہ چلا کہ انہوں نے پرس ٹائم ہی دو سال کے لیے انہوں نے پی آر سی کے لیے اپلائی کیا ان کو مل گیا ساتھ جی جی مجھے دو سال پر ہی ملا تو دوسرے ایک اپنے سوالات میں سے ایک سوال بوشا تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ ڈراتے ہیں بھئی کہ یہاں پہ آئیں نہ آئیں کام کریں نہ کریں تو مختلف آراء ہیں یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی تو میری نظر میں انسان کی جو کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کی ذہن اور اس کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ اپنے ملک میں بھی آپ جو ہے وہ ناکس حکمت عملی کے ساتھ بیٹھ جائیں یا اترتے ہیں کسی میدان میں تو آپ کو مہ گھانی پڑتی ہے تو آپ اگر صرف سیکسیس کی نیت سے اور اچھی پلاننگ کے ساتھ آپ اس سرزمین پہ اترتے ہیں تو باید نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کامیاب اور آپ کی جو مطلب سیکسیس ہے وہ بلکل ہی آپ کو قدم قدم پہ آپ اس کے جو ہے نا وہ مظاہر جو ہے اچھا یاسر صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کی تور کے دوستوں نے بری ہلپ کی اور پاکستانیوں سے آپ دور دور رہے تو اگر اس پورس کے پہ پاکستانی اب آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے اس سارے پروسس کی ہلپ اور جواب یا کوئی بزنس کی ہلپ مانگ کے تو آپ اس سرزمین اس کی کیا مدد کیا ہے اگر کوئی ہمارا بھائی کسی بھی ریفرنس سے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی اس طرح سے مطلب اس طرح سے مدد کریں گے کہ اپنے آپ کو سامنے رکھیں گے کہ جب ہم آئے تھے تو ہمیں کس طرح کی فیورز کی نیڈ تھی اور ہم کس طرح سے چاہتے کہ ہمیں دست غیب سے کوئی ایسی ہماری مدد آئے کہ مطلب جو کام بالفرض انبال بہت سے کام جو پیسوں میں ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے لوگوں کے فری اف کاس کر رہا ہے بہت سے کام ایسے تو ہم یہی آفر کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ وہ ایک بات تو تتا ہے کہ وہ ناکام یہاں سے نہیں جائے گا یہ ہے بیری گوڈ یاسر کے ساتھ انشاءاللہ جی میں آپ کا نمبر بھی شیئر کروں گا یاسر کا تو پاکستانیوں کو اچھے پاکستانی ملنے چاہیے تاکہ ہمارا امیج خراب نہ ہو مجھے بڑا دھکھ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے پاکستان کا جو ایک اچھا امیج ہے وہ یہاں پہ خراب ہوتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا امیج اچھا رہی تو یاسر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ترک زبان یا یہ جو ترک لوگ ہیں یہ آپ کو سمجھتے کہ آپ ترک ہیں یا پاکستانی ہیں پتہ چل جاتا ہوگا ان کو پتہ چلتا ہے بعضوں کو نہیں پتہ چلتا اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ پاکستانی ہیں انہوں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ہیں آپ کی ترکی اتنی اچھی ہوگی ہے اللہ کا کرم اور فضل ہے میرا نہ صرف ترکی سے چلتی ہے بلکہ میں یہاں پر جو انوائرمنٹ ہے جو یہاں پر جو اچھل رہا ہوتا ہے مطلب ایک لائف تھیم جو ہے یہاں پر میں اس سے بھی مطلب میری اگائی ہے اور جب میں اکیلا ہوتا ہوں مطلب میں جب بوتا ہوں تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ تو پاکستانی جو جانتے بھیوں کہتے ہیں تو پاکستانی نہیں ہے تو ترکائی ہے زبردست دیکھیں یاسر کی جو خوبصورت گستگو ہے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ ترک لوگوں کے ساتھ میکسیمم کمیونیکیٹ کریں ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ رکھیں تو ان میں رہتے ہوئے آپ بہت جلدی ترکی لینگویج سیکھ لیں گے اچھا یاسر بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جن میں 50 پر سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر پورسز جو ہے ترک زبان کے بہت ایکسپینسیوڈ ہیں اور کچھ کہتے ہیں یہاں پر پورسز جو ہے وہ فری ہوتے ہیں آپ سر بہت سال ہی تر رہ کے بھی گئے ہیں اور ابھی آپ دوبارہ ہیں آپ ذرا کو ریل پکچر بتاؤ کہ تو پورس فری ہے یا اگر فری نہیں ہے تو یہ کہاں سے ہوتے کیا اس کا ساتھ یہ جو جہاں تک آپ نے لینگویج پسوال کیا یہ پینگ جو پورسز ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو پاکستان سے ملکہ صرف سٹیڈی پر فرسز کے لیے آتے ہیں اور سٹیڈی صرف یہ لینگویج کرتے ہیں آگے ان کے لیے پھر وہ کسی بھی سپیسی بھی یورسٹری میں وہ فیس پہ کرتے ہیں پھر اس فیس کی اگینس ان کا ویزا لگتا ہے پھر وہ آتے ہیں تو وہ تو یہ تو ہے پینگ لیکن جو یہاں پہ پہ پہنچ آتے ہیں کسی بھی طرح سے کسی بھی سٹیڈیس پہ یہاں پہ آتے ہیں مختلف ٹائپ آف ویزا میں سے کسی بھی جو ہے وہ شکل میں یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے بعد وہ یہاں پہ آکے ان کو گورنمنٹ فسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ وہ یہاں پہ حلق سنٹر کے نام سے اور عشمک کے نام سے دو ادارے ہیں جن پہ وہ فری آف کاسٹ صرف انہیں ایک اب تھوڑی سی چو ٹائٹنس اس میں انہوں نے سٹرکنس دے دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس مکان کو یا اس مجھو کراعینامہ ہوتا ہے اس کو آپ نے نفوس کرونا ہوتا ہے نفوس کا مطلب ہی ہوتا ہے ترکیش میں اسے کہتے ہیں نفوس اور اس کا مطلب ہوتا ہے اور آن لائن کروانا ہوتا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کو ویریفائی کروائے ہیں آن لائن جا کے کافیس ہوتا ہے ان کے جا کے نفوس آفیس کا نام ہوتا ہے تو وہ کروانے کے بعد آپ کو آٹومیٹکلی جو آپ کا جو لینگوش کی والے سے آپ کا پورے پینل پہ وہ ادارے آجاتے ہیں جو سلکاری ہیں جو فری آف کاسٹ ہیں پھر آپ ان میں سے کسی جو آپ کو قریب پڑھ رہا تھا کسی ایک میں بھی جا کے آپ کو اپنا وہ سکرن شاٹ دکھا دیں کہ یہ میرا آن لائن جو ہے وہ ترک کرایا جو میرا رنٹ اگریمنٹ وہ آن لائن ہو چکا ہے اور آپ کو ازیلی وہاں پہ فری آف کاسٹ وہاں پہ ٹین مینے کا یا چھے مینے کا پروس آن پہ یہ بہتر بستری جگہ پہ پہ آپ نے ایکا کے بیلکل یہ فاتح میں بھی ہے باچی لیولر میں بھی ہے شری نیولر میں بھی ہے اور یعنی یورپین استمبول میں اور کندک میں بھی ہے ہر جگہ پہ تقریبا جہاں جہاں استمبول پہ جتنی بلدی ہیں جتنے بھی دسٹرکٹس ہیں ہر جگہ موجود ہیں اچھے یا صرف ایسی ایم سائٹ پہ کھڑے ہیں تو جب پاکستان جو پاکستان جو پاکستان جو کس شہر جو بہت زیادہ لینڈ اف اپورچنٹی ہے وہ ہے آپ کی یورپین سائیڈ ہے استمبول کی یورپین سائیڈ جی استمبول کی یورپین سائیڈ میں آکے وہاں پہ سکونت پذیر ہوا جائے کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایک کار جوب کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو بہت نیٹ ان کلین تو نہیں لیکن گزارہ لائک آپ کی جیب خرچ کے لیے اور آپ کے مطلب جو ایکسپنڈیچر یہاں پہ اس کے حوالے سے مطلب آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کو وہاں پہ ازیلی جوب مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کے سارے ذرائع وہی پہ جو ہے وہ آپ مطلب کی آپ ریکمنٹ کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو آنا چاہتے ہیں جو مطلب کے جن کے پاس کوئی جمع پونجی بھی ہے جو سٹڈی کے لیے آنا چاہتے ہیں جو بزنس کے لیے آنا چاہتے ہیں اور جو جواب کے لیے آنا چاہتے ہیں اور تو آرست کیار کسوں کے لوگ دینے آپ سے پیچھے ان کے لیے کیا ریکمنٹ کریں جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں وہ اپنی پوزیٹیوک تھنکیں کے ساتھ یہاں پہ اُترے اور اچھی موٹیویشن کے ساتھ آئے اور کسی میں ایک سرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی ایک کانٹیکٹ پکڑ کے آئیں جو جو لیک افیلیر ہے وہ کیوں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹائم میں مختلف لوگوں کو جس میں ہارے وے لوگ بھی ہوتے ہیں عشقہ سکھوڑا بھی ہوتے ہیں آپ ساروں سے ارہا لے رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ بدل ہو جاتے ہیں آپ باز باز لوگ اپنی زندگی کے غیرت ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو فیڈ اپ کر دیتے ہیں فیڈ پر سے آپ کوشش کریں کہ کسی مطبع ایک کانٹیکٹ پکڑیں اپنے جس کے پاس آیا آپ پر ہوتے سے دھو رہے ہیں آپ سارے کام اپنی زندگی کے حوالے چسی سے دسکرس کریں اور پھر اس کے بعد کسی اور بندے سے دسکرس نہ کریں بجے یہ ہے کہ کوئی اپنی زندگی کا یا اپنی کیریئر کا اگر بیڈ ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کر دے گا اپنی ناکامیوں کی وجہ سے مطبع آپ کا کہنے کے مطبع سے دیئے کہ کانٹیکٹ نہیں آپ اچھا اچھا اور ایک سکسپل جو ہے وہ آپ کانٹیکٹ پکڑیں آپ اسی کو فالو اپ کریں اسی پر ریلائے کریں اور وہ وہ جو کانٹیکٹ ہوگا وہ کبھی نہ تو آپ کو پرشان ہونے دے گا نہ آپ کو بودھنے دے گا اور بس جیسے میں بار بار کہا رہا ہوں کہ میں نے جتنی ناکام لوگ دیکھیں وہ ایک سے زیادہ سہاروں پر سوار ہوتے ہیں اسی لیے وہ ناکام ہوتے ہیں بس یاسر سے آخری question کرتے ہیں یاسر صاحب سے یاسر بھائی اپنے تجربے کو اور ترکی کے بارے میں اپنے ایکسپیرینس کو ہمارے بیورس کے ساتھ شیئر کریں شاید بھائی یہ سوال بھی بہت اچھا ہے اگر میں یہاں پہ چار پانچ سال سے لکھا ہوا ہوں اور آگے بھی میرا ابھی رہنے کا پروگرام ہے اس میں میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ یہ شیئر اس طرح سے کروں گا کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے کہ یہاں پہ یعنی یونیورس کے جتنے بھی پہلو ہیں سارے یہاں پہ اس حوالے سے یہ بہت ہی ایک ہماجہت قسم کی جگہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو روحانی اعتبار سے یہاں پہ کثیر التعداد قسم کے یہاں پہ درگاہی نظام ہے یہاں پہ اولیاء کاملین کی زیارات ہیں یہاں پہ اصحاب کی زیارات ہیں یہاں پہ نبی اللہ کی زیارات ہیں اور اسی طرح سے یہاں پہ جو بین کے مسلم ہمارے لئے یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ میں اسے خطی میں رہ رہے ہیں کہ جس کی دامن میں مطلب جو اس قدر مطلب ایک رچسٹ قسم کی پلیس ہے مطلب مطلب اسٹوریکلی پائنٹ آف ہیو سے کہ جس کا مطلب دنیا میں کوئی اس کا قریب 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 اور موٹ نہیں ملتا کہ جس کے پاس اتنی رچسٹ ہسری ہو اور سب سے آخر آخری قریب قریب ماضی میں جو رہا ہو تو بہت ہی سفردرپ دا پیا ہے اور منیوں کے حالے سے انہوں نے سکرکشن کو انہوں نے انہوں نے بہت ہمارن دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں سے انہوں نے ایک ذرہ سے لے کہ تسنğ در بی اس کم بھی نہیں چھوڑی ہر چیز سے من لبریس کر دی اس کے لئے اس حالے سے بہت اچھے کہ ہے کہ ہر طائب جو انسان ہے اس کی جگہ یہ اپیلنگ ہے وہ آسکتے ہیں اس کے لئے فیملی والوں کے لئے تو بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے کیونکہ یہاں پہ پاکستان سے کوئی اتنا زیادہ بہت زیادہ ایکسپنس نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اگر آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ اگر مطلب لاکھوں رفے دے کے بھی اگر کوئی کھانے کی چیز لائیں گے تو اس میں یہ شوٹ ہی نہیں ہوتی کہ یہ مطلب ہائی جینکلی جو ہے وہ کنفارم ہے اترہ سے تو یہاں پہ انتہائی سستہ یعنی پاکستان کے دیکھتے میں کہا رہا ہوں کہ بہت سستی چیزیں ہائی جینکلی ہنڈر پرسنٹ مطلب پروون چیزیں یہاں پہ آپ کو ملیں گی جس میں کوئی مزرع صحت چیز نہیں ہے کوئی اس میں گلدگی نہیں ہے تو اس طرح سے آپ آرام سے جائے وہ فیملی کے ساتھ یہاں پہ اسی لی جائے پہ سٹل ہو سکتے اور کوئی بغیر کسی لمبے چڑے خرچے کے چلے جزاک اللہ ویورز بہت شکریہ یاسر صاحب آپ کا جزاک ملاب کبھی بہت شکریہ تینکیو یاسر نے میں ٹائم دیا اور یاسر نے بہت انفارمیٹیو اور اچھی باتیں ہمارے سچی ہے کی تینکیو اللہ حافظ